بھاولپور شہر سے میرا میری زندگی کا رشتہ ہے ایک طرف میری ماں مری تھی اور دوسری طرف مجھے سات سال قید ہو گی ایک عوارہ کلاشنکوف میں اور ساڑھے تین سال میں نے یہاں بھاولپور میں جیل کار دی ہے میں نے پاکستان میں اتنا غریب علاقہ کوئی نہیں دیکھا جتنا بھاولپور ہے میں نہائیت ذمہ داری سے کہتا ہوں میں نے میاں والی میں میں نے جھنگ میں لاہور میں پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے کمو بیش جہاں میں نے جیل نہ کٹی ہو اور جب آدمی جیل ہی کٹتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ شہر کیسا ہے اور اس کے چہرے پہ ایک خاص رونک آ جاتی ہے جس طرح آج کل شاید خاکان عباسی کے چہرے پہ آئی ہوئی ہے میں بھاولپور کے لوگوں کو میں جب نوجوان تھا تو بھاولپور کا اب تو شکر ہے کہ یہ بن گیا ہے یہاں آٹھ وزارتیں آ رہی ہیں میں پہلے دن سے اس بات کا حامی ہوں کہ بھاولپور کو الگ صوبہ بنایا جائے جب میں سٹوڈنٹ ورکر تھا اگر آپ اس وقت کی میری باتیں سنیں تو جب میں نے جیل کٹی تو میرا یقین ہو گیا کہ بھاولپور کو صوبہ بننا چاہیے کیونکہ غربت اور کوئی بڑے پروجیکٹ نہ ہونا سستی زمینیں ہونی اور کوئی سہولتیں نہ ہونا میرا خیال ہے بھاولپور کی تاریخ کی سب سے اس وقت کی بہترین عمارت بھاولپور ریلویسٹیشن ہے اور اسی مہینے ہم حسن عبدال پرائم منسٹر صاحب حسن عبدال ریلویسٹیشن کا بھی کسی لمحے افتتاہ اسی مہینے میں کر سکتے ہیں آج ہماری چین والوں سے بھی ہمارے سیکٹری صاحب گیلانی صاحب کی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے اس مہینے کے آخر تک ایمل ون کا ٹنڈر بھی لگا دیں گے یہ انقلاب ہوگا اٹھارہ سو اکسٹ کی پٹڑی پڑی ہوئی ہے روز کوٹڑی میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے آپ اندازہ لگائیں جس ملک میں اٹھارہ سو اکسٹ سال کی پٹڑی پڑی ہو وہاں تو میں اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ ہم ریلویسٹیشنوں پر پیسے خرچ کرتے ہم اپنے ٹریک کو ٹھیک کرتے ہم اپنے سگنل کو ٹھیک کرتے ہم اپنے مزدوروں کو ٹرین کرتے انشاءاللہ عمران خان کے دور میں ایمل ون کی شکل میں ایک انقلاب آئے گا اور پاکستان ریلویسٹ کی تاریخ جو اٹھارہ سو اکسٹ سے مسائل زدہ ہے ان مسائل سے نکلے گی یہاں تک تو ہے ریلویسٹ کی بات چیت میں نے آج ریلویسٹ کے ڈرائیوروں کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے بھی سی او صاحب کو اجازت دی ہے کہ جائز اضافہ کر لیں کیونکہ ریلوی میں بڑے کرونا سے بڑے حالات خراب ہوئے ہیں ہم چار مہینے تک بند رہے ہیں اور جو ریلویسٹ کی آخری بات کہنا چاہتا ہوں پھر سیاست میں دو منٹ کیونکہ میں دس منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتا آج کل ہر کوئی آدمی پریس کانفرنس پہ چڑھا ہوا ہے اس لیے میں میڈیا کا ٹائم بچانا چاہتا ہوں تمام ٹرینوں کو آج کے دن تمام کرونا وائرس سے پہلے جو جو سٹاپ تھا اس کو بحال کیا جاتا ہے اور اس ٹائمنگ کو تمام سٹیشنوں کو تمام سٹیشنوں کو آج کے دن کھولا جا رہا ہے شاہ نیمار کو میں نے ملتان کا بھی سٹاپش دی ہے کہ شاہ نیمار ملتان سے بھی ہو کے جائے تاکہ لوگوں کو ایر ٹکٹ ہے اور سات ہزار پانچ سو روپے ریلوے کا ٹکٹ ہے سو میں نے کیپنٹ میں بھی دو دفعہ یہ بات اٹھائی ہے کہ ریلوے کا کرایا اور ایر لائن کا کرایا برابر ہو چکا ہے لیکن ہمارا ہم اتنے پچھلے سال ہم نے آٹھ ارب روپے زیادہ کمائے اس سالم ایسا نہیں کر پائیں گے لیکن ہم اپنے فریٹ کو بڑھانے جا رہے ہیں اپنی آمدن کو بڑھانے جا رہے ہیں انشاءاللہ ایک تو تمام ٹرینے جو چل رہی ہیں جو اس وقت ہم نے چلائی ہیں ان کا پرانا ٹائم ٹیبل اور پرانے جتنے سٹاپ تھے میں بہال کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور شالی مار ایکسپرس جو ہے وہ ملتان سے ہو کر جائے اب پانچ منٹ سیاسی باتیں ابھی میں بات تو کروں نا پھر آپ سوال کر لیں لیکن لمبے سوال نہ کریں اب تو میرا خیالہ اپوزیشن کو اجازت مل گئی ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے لیکن کوئی کہہ رہا ہے ہم دسمبر میں جا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے ہم جنوری میں جا رہے ہیں بھائی جان ہم نہیں جا رہے ہیں ہم پکے آئے ہیں پانچ سال کے لیے انشاءاللہ اللہ عمران خان کی اجازت اور آپ میں سے کچھ لوگ جا رہے ہیں میں نے دو باتیں کہیں ہیں اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے جھاڑو پھرے گا اور جس کی چہرے پہ نور آ جاتا نا جیسے شاید خاکان عباسی کا اس کا کیس سیریس ہو جاتا ہے میں بھی جب جیل جاتا تھا ایک خاص نور آ جایا کرتا تھا سو وہ نور میں دیکھ رہا ہوں اس کی جھلک جو ہے وہ کونسی ائر لائن ہے اس کی بلو ائر لائن کی کمپاؤنگ پالش میں اس کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں جو بلو ائر لائن کی کمپاؤنگ پالش اس پہ لگی ہوئی ہے بڑے شوق سے جلسہ کریں اکتیس دسمبر سے پہلے انشاءاللہ آٹھ سے پندرہ آدمی رضائن دینے چھوڑیں چھوڑے پر آپ اسنیفہ کیا دیں گے آپ اپنی چار پائی کے نیچے جھاڑو دیں آٹھ سے پندرہ آدمی اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے آپ کو چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہوا باقی اب انہوں نے اتحاد کیا ہے بہت اچھی بات ہے پہلے نواز شریف صاحب کہتے تھے بے نظیر جو ہے وہ سیکیورٹی رسک ہے یہ ملک کا خطر ہے جب اپنی باری آتی ہے تو نواز شریف صاحب پورٹ پہن کر میمو گیٹ میں پیش ہوئے مجھے تو اس دن پتا لگا کہ یہ وکیل بھی ہے جیسے میں وکیل ہوں لیکن میں نے دنیا کے نامور کیس لڑے جس میں پاناما کیس شامل ہے جس میں رائل پاوم کا کیس شامل ہے ایک تیسرا کیس مجھے ہارنا نہیں چاہیے تھا لیکن میں ہار گیا کیونکہ نواز شریف خاندان کی یہ روایت رہی ہے کہ یہ اپنا کام دکھاتے ہیں جہاں ان کو ضرور پڑے اور باقی تیسری پارٹی آصف زرداری ہے آصف زرداری کو پتا ہے جیل کب جانے ہسپتال کب جانا اور گھر کب جانے اس کا ٹائم ٹیبل بڑا سیٹ ہے وہ پروفیشنلی اس نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے ان کیسز کے بارے میں سو اس کا تیہ ہے کہ جیل کب جائے گا ہسپتال کب جائے گا اور گھر کب جائے گا لیکن ایک بات میں آپ کو عمران خان کے بھیاپ پر کہہ کر آپ کے سوالات لکھتا ہوں سورج مشرق اور مغرب سے نکلا ہے عمران خان ان کو نہیں چھوڑے عمران خان کو اقتدار چھوڑنا پرے عمران خان اقتدار چھوڑ دے گا ان کو جیلوں میں ٹھوس کے رہے گا اور ساری قوم کا یہی مطالبہ ہے کہ چوروں کو جیلوں میں بھیجو یہ جیلوں میں بچارے بے آباد بے روزگار لوگ موجود ہیں جن کو پاس روٹی بھی نہیں ہیں کوئی فون چوری کرتا ہے کوئی ویل کپ چوری کرتا ہے جو پانہ چوری کرتا ہے کوئی فریج چوری کر لیتا ہے کوئی ریڈیو کا ڈیک چوری کرتا ہے اس سے جیلیں بھری ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے دی کرپ ڈیسانسٹ دنیا کے ساری دنیا میں کرمشن کے خلاف ایک جہاد ہو رہا ہے اور عمران خان کرپٹ لیڈر کے خلاف جہاد کر رہا ہے اب آپ کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے میں رحیم یار خان نہیں جا رہا میں کینسل کر رہا ہوں اگلے مہینے جاؤں گا رات گئی بات گئی آج رات کی بات ہے کل آپ کو پتہ لگ جائے گا ان کو اجازت مل گئی ہے جلسہ کریں سو بسم اللہ لیکن اس پاک فوج کے خلاف بات جو کرے گا اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی یہ وہ عظیم فوج ہے جس نے اس پاکستان کو بچایا ہے جس نے پاکستان کو نہ صرف بچایا ہے ٹڈی دل سے بچایا ہے کرونا سے بچایا ہے سلاب سے بچایا ہے اور آج اس ملک کے خلاف انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے کہ اس ملک کو عدم استحقام کا شکار کیا جائے اس ملک کو وہ لوگ عدم استحقام کا شکار کر رہے ہیں خود لندن میں بیٹھے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں آپ سڑکوں پر نکلیں عربوں روپے آج مہنگائی کی وجہ کیا ہے مہنگائی کی اصل وجہ یہ ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کم نہیں کرنی چاہیے ہر صورت کم کرنی چاہیے اصل وجہ مہنگائی کی یہ ہے کہ انہوں نے اس برے طریقے سے لوٹا اس برے طریقے سے لوٹا انشاءاللہ دالہ میم میں سے شین کے اکتیس دسمبر سے پہلے آٹھ سے پندرہ آدمی ان کا ضمیر جاگے گا اور نعرہ مار کے وہ باہر نکلیں گے پھر میں دیکھتا ہوں یہ اسطیفہ کون دیتا ہے کہہ دیا میں نے میں تسلیم کرتا ہوں میں نے کیبنٹ میں بھی کلک ہے سب کے سامنے کہتا ہوں آٹھا بجلی کے بل اور گیس کم ہونی چاہیے ایک سال کا ہمارے پاس یہ تیسرا سال ہے چوتھا سال الیکشن شروع ہو جاتا ہے لوگ پانچ سال کی باتیں کرتے ہیں لیکن چوتھے سال امیدوار جس نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے وہ اپنے حلقے میں ہوتا ہے سو ہمارے پاس یہی سال ہے کہ ہم لوگوں کا جو لوگ عمران خان سے نفرت نہیں کرتے لیکن عمران خان سے گلہ ضرور کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے اس کو ہم نے اسی سال کے اندر کام کرنا ہے کوئی ریلوے کے قرائے میں کمی نہیں ہو سکتی جس نے جہاز میں جانا جائے جہاز کا قرائے بھی ایک ہے ٹرین کا قرائے بھی سات ہزار ہے جہاز کا بھی سات ہزار ہے ہم خسارہ دور کرنے آئے ہیں ہم ریلوے کو خسارہ دور نہیں کر سکیں گے اس سال پچھلے سال ہم نے آٹھ ہرب کم کیا اس سال نہیں کر سکیں گے چار سال ہم چار مہینے ہماری ٹرین بند رہی ہے فیکٹریز بند رہی ہیں پانچ روپے کا بھی ہم نے کوئی چیز امپورٹ نہیں کی کریڈٹ گوز ٹو عمران خان ریلوے نے پانچ روپے کی چیز ابھی تک اس وقت تک امپورٹ نہیں کی پرانی گاڑیوں کو ٹھیک کر کے چلا رہے ہیں بس سیکنڈ لاسٹ ابھی آپ کو بھی سوال فضل رحمان صاحب نے کل کہا ہے کہ دسمبر نہیں دیکھنے دیکھیں فضل رحمان صاحب پیر بھائی ہیں میرے فضل رحمان صاحب دسمبر دیکھ رہے ہیں میں مارچ میں عمران خان کو سینٹ کے ٹکٹ تقسیم کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں دونوں کے خوابوں میں فرق ہے وہ دسمبر میں ہمیں جاتا دیکھ رہے ہیں میں مارچ میں عمران خان کو سینٹ کے تقسیم کرتا دیکھ رہا ہوں کراچی سرکلر ریلوے ہم تیار ہیں کراچی سرکلر ریلوے ہم تیار ہیں ہمارے انجن تیار ہیں ساٹھ ڈپے تیار ہیں چالیس ڈپے تیار کر لیں گے باقی سندھ کا جو کام ہے وہ کریں جی اگر کسی کو غراب دیکھیں یہ بھی بڑی زیادتی ہوتی ہے چھوٹے مٹے کارگن کو گرفتار کر لیتے ہیں لیڈر پرس کانفرنسے کر رہے ہیں پانچ پانچ اور جو غریب ورکر ہے ہر پارٹی میں غریب ورکر مار کھاتا ہے میں ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا جب بھی بہتر سال سے اس ملک میں پکڑنے کا ٹائم آتا ہے تو غریب ورکر چھوٹے ورکر کو پکڑ لیتے ہیں تمام ورکروں کو رہا کیا جائے بلاول آ رہا ہے کل لاہور میں آئے بڑے شوق سے آئے سمیدار لوگ ہیں اسطیفے نہیں دے گے سندھ سے گورنمنٹ نہیں ختم کریں گے سارے سٹیشن دیکھ رہے ہیں بھائی پیسے نہیں ہیں سچ یہ ہے کہ بڑی مشکل سے کچھ مزدوروں کو ان کا بڑھایا ہے ریلوے کے ڈرائیوروں کو بڑھا رہے ہیں پیسہ آئے گا پیسہ اللہ تعالی دے گا ریلوے کی حالت بہتر ہوگی ایکانومی بہتر ہوگی ہمارے پاس پیسے لاس باول پر سما سٹا کا کام شروع ہو رہے ہیں کوئی ہمیں فون کرے نا ہم نے فون نمبر دی ہوں ہے کرپشن تو آپ کو بتا ہے کہ ریلوے سے ختم کرنا آسان کام نہیں ہے بہت ختم کی ہے بہت ساری ختم آپ کا سوال ہو گیا ہے آپ کا بھی سوال ہو گیا ہے لاسٹ کوئیسن افسران تو آئی جاتے ہیں لیکن آپ یہ حقیقت ہے کہ ریلوے میں عملہ کافی ہے لیکن جب تک میں وزیروں کسی کو نکالوں گا نہیں تینکیو بیرے مک